کسان کا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس تک ہم کسان کی آمدنی دگنی کر دیں گے وائدہ تھا ان کا اب ہے دو ہزار چوبیس تو بھئی آمدنی تو دگنی نہیں ہوئی کسان کی اب ہوگی آپ بتاؤ ہوگی کیا دگنی آمدنی 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 تو دگنی نہیں ہوئی لیکن لاغت لاغت کئی گناہ بڑھ گی ہریانہ پردیش کی جتنی بھی بھسلے ہیں ساری کی ساری ایم ایس پی پر کھریدنے کا کام یہ ہماری سرکار کرے گی آج میں اس کی گھوشنا کرتا ہوں دوستو نمشکار میرا نام سنجے مگو ہے اور موجود ہیں دیش روزانہ کے ڈیسٹر میڈیا منج پر ہریانہ کا ویدھان سواد چناؤ نزدیک ہے چناؤ کی دستک بہت نزدیک سے سنائی دے رہی ہے اور اگلے دو مہینے کے اندر لگوک دو ڈھائی مہینے کے اندر اندر ہریانہ کا ویدھان سواد چناؤ کا اعلان ہو جائے گا اور چناؤی کارکرم چناؤی بیلا شروع ہو جائے گی دوستو جو کچھ کبھی نہیں ہوتا وہ چناؤ میں ہوتا ہے چناؤ جب آتا ہے تو سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تمام پرکار کی گھوشنائے کرتے ہیں وادے کرتے ہیں ارادے بتاتے ہیں یعنی کہ اگر ستہ کے پانچ سال گجرنے کے دوران میں جو کام نہیں ہوتے ہوتے ان سب کو چناؤ کے انتیم چرن جب نزدیک آتا ہے اس سے پہلے کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جہاں سرکار کے لوگ کرتے ہیں تو وپکش کے لوگ بھی وادے پرتیوادے دعوے وہ سب کچھ وہ بھی کیا کرتے ہیں کسانوں کے لیے MSP یعنی کہ نیونتم سمرتن ملے یعنی کہ minimum selling price یہ کسان کے لیے سب سے مہتپون مدہ ہے minimum support price نیونتم سمرتن ملے MSP یہ کسان کا بڑا مدہ ہے اور اس مدے کو لے کر کے کسانوں نے بڑا آندولن بھی کیا ہے اور ہریانہ کو آپ جوڑ لیں تو ہریانہ کا مطلب ہے کہ کسان بہلے ایک پردیش جہاں پر کھیتی پرمک پیشہ ہے اور کسان کے ساتھ میں ہریانہ کو پوری طرح سے جوڑا جا سکتا ہے کسانوں کی مانگ رہی ہے کہ انہیں ان کی فصلوں پر نیونتم سمرتن ملے تیہ کیا جائے اس کی گارنٹی دی جائے اس کا قانون بنایا جائے اس کے لیے کسانوں نے لمبا آندولن بھی کیا آندولن تو پورے دیش کے لیے ہوا لیکن اس کے اندر کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ ہریانہ کی بڑی بھومی کا بن جاتی ہے تو ہریانہ کے کسانوں کا دلی پر دھاوہ دلی میں دھرنا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کسان آندولن ہریانہ کی راجنیتک پریشت بھومی کے پیچھے بڑا پر بھاویت کرتا رہا نیونتم سمرتن ملے اور تین کشی کانون واپسی کے لیے کسانوں کا جو لگوک سال بھر تک آندولن چلا جس کے اندر ساتھ سو سے زیادہ کسانوں کی جان چلی گئی کسان شہید ہو گئی تین کشی کانون تو واپس ہوئے لیکن نیونتم سمرتن ملے ایم ایس پی کا کانون ایم ایس پی کی گارنٹی وہ پوری ہو نہ سکی اس کے بعد میں لوگ سبح چناؤ بھی آیا لوگ سبح چناؤ کا رجلٹ آپ کے سامنے ہے خاص کر ہریانہ میں پانچ پانچ سیٹے مل گئی کانگریس اور بھاجپا کو بھارتی جنتہ پارٹی پانچ سیٹے ہار گئی کیونکہ دوزار انیس کے چناؤ میں ان کے دس کے دس سانسط تھے اور کانگریس پانچ سیٹے جیت گئی کیونکہ ان کی دوزار انیس کے چناؤ میں جیرو پر کانگریس آؤٹ ہو گئی تھی اور وہیں سے ہی شروع ہو گیا راج نیتی کے اندر وہ دور جب سب کو منانوان نٹھاوان یہ سب کچھ کرنے کے دور چلتے ہیں آج کل مکہ منطری نائب سنگھ سینی پوری ادا میں ہے نائب سنگھ سینی تمام گوشنائیں کر رہے ہیں تمام وائدے کر رہے ہیں تمام اعلان کر رہے ہیں اور انہی گوشناؤں کے بیچ میں انہوں نے ایم ایس پی یعنی کی ہریانہ کے اندر چودہ فصلوں کو نیونتن سمرتن ملے پر خریدنے کی بات کہی کہ ان کے لئے ایم ایس پی لاغو ہوگی چودہ فصلوں کے لئے نائب سنگھ سینی نے اعلان کیا تھا یہ کل کیبینٹ کی بیٹھک ہوئی اور کیبینٹ کی بیٹھک کے بعد یہ اعلان ہوا کہ کسانوں کو نیونتن سمرتن ملے دیا جائے گا آپ سنوئے نائب سنگھ سینی نے کیا کہا تھا مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پچھلے دس ورسو میں ہماری سرکار نے کسانوں کی چودہ انہیں بھسلے بھی ایم ایس پی پر خریدنے کا کام کیا تھا اور آج نو بھسلے اور بکایا ہیں ہریانہ پردیش کی جتنی بھی بھسلے ہیں ساری کی ساری ایم ایس پی پر خریدنے کا کام یہ ہماری سرکار کرے گی آج میں اس کی گھوشنا کرتا ہوں اور نائب سنگھ سینی کے اس بیان کے بعد کہ کسانوں کو ایم ایس پی ملے گی تو بھوپیندر سنگھ ہڈا بھی سامنے آگئے پلول میں جب وہ کارکرتہ سمیلن کو سمبودیت کرنے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آخر کسانوں کو ایم ایس پی پہلے کیوں نہیں دی گئی اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ایم ایس پی کی گارنٹی اگر سرکار دینے کی بات کر رہی ہے تو پھر اس کا کانون کیوں نہیں بناتی اور ایم ایس پی کی گارنٹی کا کانون کیوں نہیں بنایا جاتا کیونکہ جب تک وہ ویدان سبہ کے اندر اور کاغذوں میں پاریت نہیں ہوگا جب تک وہ کانون نہیں بنے گا ایم ایٹمنٹ نہیں ہوگی اور حالانکہ یہ مدہ سینٹر کا ہے کیندر کا ہے بھوپیندر جنگھ ہڈا جی کو سنی آپ انہوں نے کیا کہا کسان کا انہوں نے کہا کہ دو ہزار بائیس تک ہم کسان کی آمدنی دگنی کر دیں گے وائدہ تھا ان کا اب ہے دو ہزار چوبیس تو بھئی آمدنی تو دگنی نہیں ہوئی کسان کی اب ہوگی آپ بتاؤ ہوگی کیا دگنی آمدنی آمدنی تو دگنی نہیں ہوئی لیکن لاغت لاغت کئی گناہ بڑھ گئی دیکھو دو ہزار چودہ میں ڈیزل کا کیا بہاو تھا خاد کا کیا بہاو تھا ناشک دبائیوں کیا بہاو تھا کوئی ٹیکس نہیں تھا اور یعنی میں ان چیز پہ کسان کو اور ڈیزل پہ ویٹ نو پرسنٹ تھا جو انہوں نے آج اٹھارہ پرسنٹ کر دیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے لاغت تو کئی گناہ بڑھا دی آمدنی کہاں گھٹا اب کہہ رہے ہیں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ہم ساری فصلوں کے ایم ایس بھی دیں گے مکھے منتری نے کہا ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو بھائی پچھے چودہ فصلوں کا کہا تھا ہم نے کبھی کچھ کا میں پورے ہریانے میں گھوپتا ہوں کب سب کو ایم ایس بھی ملی پریشانی کے سوائے اور کوئی کام نہیں میری فصل میرا بڑھا ایک پورٹل چلا دیا کسان اپنی فصل نکالے کھیت میں بیٹھا ہے اوپر رام برسن نہ ہو رہا ہے اور وہ دیکھے میرا نمبر آیا نہیں آیا رام برس جا کہاں کسان کی بات ہاں تمہارا ایک ہے میں اس کی پرشنشاہ کروں گا قلی بیان دیں کہ ہم سب کو ایم ایس بھی دیں گے اور ایم ایس بھی کی قانونی گارنٹی دیں گے تاکہ جو کم دے تو ہم مقدمے ہم اندر کراس کے جب تو فائدہ ہے جھوٹے آشواشن دیں گے کیا فائدہ کانگرس نے فیصلہ کر رکھا ہے کانگرس کی جن کے اندرم سرکار آئے گی لیگل گارنٹی قانونی گارنٹی دی جائے گی کسان کو یہ کسان کی سدہ ویروتی رہی ہے یہ پارٹی تو آپ کے سامنے ہیں اسی پر کہاں تو ہڈڈہ صاحب نے آپ نے سنا کہہ رہے ہیں دو جار بائیس سے کہہ رہے تھے کہ کسانوں کی آمدنی دو گونی کریں گے کسانوں کو ایم ایس بھی دیں گے لیکن وہ کچھ ہوا نہیں اور اس سب کو لے کر کے بھوپیندر سنگھ ہڈڈہ نے کسانوں کے ساتھ کے وائدہ بھی کی آپ نے سنا کہ کانگرس کی سرکار آنے پر پہلی کلم سے کسانوں کو نیونتم سمرتھن ملیہ ایم ایس بھی کی گارنٹی دی جائے گی اب کیونکہ چناؤ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا چناؤ کے اندر جہاں نئے وائدے کیے جاتے ہیں وہیں گڑے مردے اکھڑتے بھی ہیں ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور مکہ منتری نائف سنگھ سینی اعلان کر رہے ہیں کہ ایم ایس بھی دیں گے تو بھوپیندر سنگھ اڈڈہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں دی اور پھر گارنٹی کا کانون کیوں نہیں بنا دیتے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کہ کیا کسانوں کے لیے نیونتم سمرتھن ملیہ کی بات کیا کیول چناؤی شیگوفہ ہے چناؤی وائدہ ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر آج بھوپیندر سنگھ اڈڈہ کانگریس کہہ رہی ہیں تو آخر انہوں نے اپنے شاسنکال میں جب سوامی ناثن آئیوک کی ڈیپورٹ آئی تھی تو اس سمیں کانگریس نے ایم ایس پی پر کانون کی بات کیوں نہیں کہی تھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سب چناؤی مددے چناؤی شیگوفے اور چناؤ کے دوران ہی اٹھ کر کے ختم ہو جاتے ہیں اور یا پھر کیا کسانوں کو ایم ایس پی کی گارنٹی مل بھی پائے گی کمیٹس باکس میں جرور بتائیں جڑے رہے مرسا دیکھتے رہیں دیش رو جانا